اپنا ناؤس بھی کیا ہے ابھی مہربانو بی بی اور زین کریشن صاحب اپنی فیملی میٹنگ چل رہی ہے تو وہ بھی شانس دیں گے وہ ان کا یہ میسج ہے کہ وہ پی ٹی آئے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جہاں کھڑے تھے کھڑے ہیں پہلے اڈیلا میں پڑے تھے اب وہ لکوت میں پڑے ہیں لیکن وہ ہائی سپیرٹ میں ہیں انہوں نے پاک پی ٹی آئے کے کارکنان اور نماؤں کو عمران خان کی کال پہ جو ہے پور امن احتجاج کی کی ریکویسٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بھرپور شمولیت ہونی چاہیے عدالتیں جو ہیں وہ رول آف لار جو ہے سب کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب کو آج وجہ دیکھیں خوش ہوئی ہے وہ ہائی سپیرٹ میں ہیں اور ایک شاہ صاحب سمیت یاسمین راشت صاحبہ چوری جہاں صاحب محمود رشی صاحب عمر صرف راہ سیما سمیت بہت سارے ہمارے جو رہنماں ہیں وہ سیاستی بنیادوں پر جو مقدمے ہیں ان کی پیداش میں بڑے عرصے سے جیل میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے ریلیس کیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو صبح سے شام تک جھوٹ بولنے کا ایک سلسل ہے اس کو ختم کر کے سنجیدگی کی بات کی جائے اور ملک کو رائٹ ٹریک پہ لائے جائے اور رائٹ ٹریک کے لیے عمران خان سے کوئر ڈیالہ سے نکال کے بنی گالہ میں رکھ کے کہ ان کے ساتھ مذاکرات یہ ضروری ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے جمہوریت کے لیے اور رول آف لاغ کے لیے اور خاص کر جو نیب نے پرسو ایڈمیشن کیا ہے کہ جو ان کے ٹرائل میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد جیرمن نیب پروسیکیوٹر جیسے کہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے میرا ہمارا سب کا مطالبہ ہے کہ فل فور وہ استیفہ دیں اور نیب کے یہ جو آئی اوز ہیں اور یہ جلی مقدمات بنانے والے ان کے خلاف تعدیبی کروائی بھی کی جائے اور عمران خان صاحب کو فل فور جیل سے رہا کیا جائے اور ان کو جو سیاست میں جو ان کا بیسک رائٹ ہے عوام کے ساتھ وہ عوام کا سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو جو ہے بھرپور سیاست میں حصہ لینے دیا چاہے جو کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو میں اپنا انسانی حقوق ہیں ان کے اور پاکستان کے قوانین اور بینلکوائین کے مطابق ان کا اپسنوٹ رائٹ ہے جی شاہ جی کوئی حکم تینکیو